موسیقی 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 اور اس سے پہلے کتابیں ہمارے معاولیات پر امان رکھتے ہیں یہ بتا رہ گیا وہی لوگ جو بڑھوں پر عمل کریں گے وہی تقویٰ والے ہیں اور یہی اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہو گئے اور یہی کاملہ پر دیں میں اتنی باتیں کہیں گے میں خاص طور پر آج جو یہ تعدیدی درسہ منابت کیا رہا ہے جس میں ہمارے بہت سارے عدی جو ہمارے شہر کے اور ہمارے قمدی شہر سے آئے کے لوگ ہیں جو آپ نے ایک نمائے عیشت رکھتے ہیں اپنے آپ کے گانیوان ہیں ان کے عبیش میں تو ہم کچھ کہنے سکتے ہیں لیکن خضر جعفی صاحب سے ہمارے علاقات نہیں کیونکہ میں بھی ایک وقت لے ہے صحابہ سے مڑا رہا اور اس وقت ان سے علاقات بطوری تو اردو اطلاع کے تعلق سے بھی آپ خضرات کی محنت ہے آپ کو جو بھی چند لوگ یہاں اکٹھا ہوئیں میں آپ سب کو کارلی مبارک بات سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کے لیے جس نے اپنے پوری عمد ہے اردو کی خدمات کی تبائی ہو اور اس نے جو ہے اردو صاحبتی زندگری میں بہت بڑے زندگیات انجام دی ہوئیں ایسی شخص کیلئی ہمارے بات پر اکٹھا ہونا اور انہیں تحسنی پرنامت کا ہی وہ ہمارے درمکان درمیشن ہے وہ اسے امرت حاصل کرے تو میں آپ سب کو کارلی مبارک بات سمجھتا ہوں اور میں مجھے جاپیس صاحب کے لیے یہ جواہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پر طالعہ انہیں درمت درمت جرمت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ پر طالعہ انہیں مفرد بھوائے اور انہیں وہ عمل جو بردو کی تعلق سے لگا بردو میں لیے میں ایک لفظ جہتا کہ آپ کے ذرمین سے مقصد ہنا تو بردو کوئی تعلق سے ہندوستان میں تحسو کرتا لیا کہ سبان مسلمانوں کے لیے کالانکہ یہ سبان مسلمانوں کے لیے یہ ایسی سبان ہے کہ جب بھی اس کو صدیق لیتا ہے وقت وہ سمجھنے نہیں کہ وہ اس کا شہرائی ہو جاتا ہے یہ سبان کسی کی نہیں لیکن کیونکہ بردو زبان میں قرآن حدیث کے مترجم بہت زارے تھے برنا تھے اور بہت زارے حدیث اور تفاصل کے اسی بردو زبان کے کیلے اب ہمارے تخیلہ اسی سبان میں موجود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بردو کی خدمت کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ضرور اس کی دیمی خدمت میں ایسے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنے کیا ہے ہم سنوڑی طرفی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خبار کرانے کی محفظہ رہا ہے اور ان کی اس آگر کو قبول فرمائے اور اس کے ایسے کو جانتر شنگوز میں نگرے وہاں کو دعا میں بھی دعا کرتا ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے جانبن خون کا دباؤ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے جانبن خون کا دباؤ دھیرے دھیرے موت ہم کو لے رہی ہے دار پر اور ایک چہرہ ہوا آنکھوں سے اجھل جافری اور ایک چہرہ ہوا آنکھوں سے اجھل جافری اور ایک تصویر آنکھوں سے اجھل جانبن خون کا دعا ہوا موزیسہ مہین خزیز یافری صاحب ملک ایک نامدر عدیب نامدر شایر پروفیسر اپنی ذات میں کنجمن آج ان کے ساتھ جنورگوں نے اپنا پر پتایا ان خلاف پر دفتہ لوں گے اپنے پر ساتھی ان کے تاجیبین ان کے دوست دائبار آج یہاں انہیں پرسہ دینی کے لئے حاضر ہیں میں آج کی ایک اس تاجیتی جلسے کی صدارت کے لئے پروفیسر جناب سیلے اتوار صاحب کلام پیش کرتا موزیر موزیر شکریہ شکریہ آئیے ساتھ جسدہ میں ہماری مقابلین میں موجود جدید کربوں لگوں لہجے کے سینئر شاعر موطبر شاعر کے اتوارا آواز جنورہ ان خلاف سے ایک زمانے تقلق ترہا جناب افضا نشاہ صاحب سے میری بزارش ہے بڑھائی کرم تشیب نائے تازیر تعلیم نمائے جی ہاں ایک بزارش میں یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے پسند آئے تو آپ جان رو پہسین ماشاءاللہ سبحاناللہ سے کہیں بڑھائی کرم تعلیم نمائے بہت شکریہ زہر انساری صاحب موزیر تہریر نو تشیب نائے زہر انساری صاحب ایڈروکیٹ شنیون احسن جن کا مولین بزار جعفری صاحب سے کامی رب کامی تعلیم پر آرہا ہے میں انہیں در دورت دے رہا ہوں جو برائی کرنے کے نائز کا پشید نائے بزار جعفری صاحب کے ایک بہت ہی عدیس تعلیم مرانی کالج کے ایک نام دلیش نائے ایک اچھے نام شر ہمارے اچھے رفیق دوست میرے پروسی ایک بانڈاپری سے درخواست دیکھو بڑھائی کرو تشیب نائے زہر انساری صاحب شاید اور میں تشیب نہیں رکھیں میں ایک اعتباس چھوٹا سا ہاں ہے خوال میں نہیں شاید جب اپنی ذات کی بات کرتا ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بریکٹ میں ہیں یہ شاید صرف اپنے بارے میں لکھیں اور ساری دنیا سے ناپنے توڑے نیا شاید جب اپنی ذات کی بات کرتا ہے تو وہ دراصل اس انفرادی نفتہ نظر کا ذکر کرتا ہے جس کی مدد سے وہ دنیا اور حیات و قائنہ کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ہاں یہ اسی کارت کو ذرا تفسیر سے سمجھنے کے لئے میں ہمارے آج کے پہلے بکرے ایڈوکیٹ شامیل بحسن صاحب سے ترکاس کروں گا کہ وہ حفظہ صاحب کے ساتھ جو بنتی اپنے تجربات رہے ہیں وہ چاہے مغالت کی پیشے سے مچھنی کو یا کسی اور مجھے سے وہ برائے کارنس پر اوشنی دانے ایڈوکیٹ شامیل بحسن صاحب مجھے سے مجھے سے مجھے سے ایک شخصیت کا ہے جس نے بھائے سے ایک زمیدار مغال میں اپنی دشن راست چکھا ہے او بے لاک ساہفی ہمارے زہروں کو تب ہی رکھ سن تک خفتیت سا داختنا رکھا صاحب صاحب نے اپنے تحریر اور افکار کی ضروری ہے اس بات کو پائے سے ہوتا پہنچائے کہ ایک شاید صاحب 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 آپ کے ساتھ کی شخصر کچھ ایسی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے تحریل و اپنے افکار اور ادھر بیان کے ترسلی کے ذریعے اپنے مخاطب کریں آپ کے حالیت اور ست کے سچائی کو ہوتی اور جالی کوشش کریں شدر صاحب نے اپنے افکار کی ترسیر میں اس بات ہے خاص رہ رکھا کہ وہ حوامی مسائل ہیں اور معاشرے کو ترپیت مسائل سے دنوں گرہ رہنے کے لئے اور یہ مسئلیت ہے نہیں سہی مصور صاحب کوئی سمجھ رہنے کی اس زمن میں چھوڑا سکتا ہے جو بنا تو جائے رہے ہیں اور یہ پاس ملے کے بیسے اتخاب دینے جنہوں کوشش سے جاہفر صاحب کا خانومشی رہا ہے ایک پریشان راپ کی ان کو بجوا دیا کہ یہ پریشان دیکھ رہے ہیں تو گھنگی شکریہ کو کچھ ہی نہیں کریں جاکری صاحب دو دن بار داداستر پانچ گیا ہے صاحب ایک ایسی بات پتہ تعلید رہے ہیں کہ صاحب یہ بات میں نے کہیں نہیں تھے آپ نے نشین کیسے اسی بات پتہ سکر صاحب کہ میں نے ایک مالی رخصان کی طرف اچھا رہے ہیں جو پریشان میں بات انہوں نے کہا صندرہ مالی رخصان تو ہوا ہی نہیں میں نے کوئی بیسے جتے ملے ساتھ ہم نہیں لکھے گئے تو تب ہوں کو اپنے تھیل نہیں کر سکتے یہ وہ چانون مکتہ تھا تو ان کا اگر آپ کا چانون مجھے اس رنہا فکر ملک کرتا جانسے چاندیز ہو دیں گے اپنے ملک کرتا جو ملک کرتا ہوں اور ایک اتخاب کی بارد ایک اپنی اپنیشن ملدوب کی ہوئی ہے اور اس میں پانچ گھا لے گا مواردہ ہیا گیا جانتے ہیں ماہاں نے اسے مقابل کا بتاہتے ہیں اچھے واپس میں دیکھتے ہیں میں مواردہ نے کہا کہاں اپنی آسوڈی فتح کو شرمساہ دانا میشارہوں اس کو بے اغرق دانا میشارہ یہ یافی صاحب کا ایک اپنیشرکتہ دار ہے ہمیں یہاں پہلاتے ہیں ایک تقلیم جو جہاں ایسی شخصیت کا ہمارا ہے ایسی شخصیت کا ایسی شخصیت کا نقود ہے مرحنی قوارج پلکل دہنے یا پھولا تھا اس کی روڈا مشکل سائن سے ساتھ مصرائی مرحنی قوارج کی اور پھر ہمارے سیلی اصول وہاں مصر پھول جائے گئے محمود اہاں بھالا اس طرح پہ لوگوں سے پہلے بہت زیادہ قائم تھے ہم دونے بھی ہمیں قلعہ میں رہے تھے وہاں سے ہمارا دادلہ مرحنی قوارج پھولا دیتا پھر ہم چانتے ہیں کہ پھولے چانے اور پڑھنے اس سے زیادہ ہونا کہ ماں خول کو دے ہونے میں جو شعب اور سنبھالے میں تو تبایج بھی ہے کہ اس دنے کے بعد پھولے چھوڑے پھولے کھلے کھلیم کسی خلسمتی دنیا کی طرح رہتا ہے پھر ہم در پھولے 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 پ لیکن یہ وہ گلیکسی کی مطورانی فرمیشنی جس نے صرف مجھے ہی نہیں دیکھنکہ آسین محمد کو جب باری مرکے آنا ہے اور جس کا اتنی لوگ تھے جو آج ہمارے شہر میں پڑے رومایاں ہم سب لوگ ہیں وہ ایسے آسادنظر کسی اپنستی میں انہوں پڑے روما شہر سب سے پہلے کلنی لوگ کو دیکھنا اور پھر ایک دن کالیش کی کوریڈور میں ایک صاحب کو دیکھا ٹکل شہر پرکل سینڈل اور پڑوں پڑ پڑوں 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 ایک ہاتھ میں مانچس کی کی تیکیٹیا تھا میں شہر انہوں سب شہر تھوڑا سب تبلیل ہو جائے بہت اگر آپ لوگ پڑوں پڑھا کریں تو وہ مانچس کی کیٹیا ایک ہاتھ آمی تھی تو اور وہ اس میں صحیبری نکال کے اور اپنے بھائیت کا نمہ خورش نکانے ہی کیا وہ زمانہ تھا وہ زمانے میں سگرے پلے گی برحال تیجرس اور پروفیسرس کو اور خاص طرح سے مزید یافی صاحب جیسا آدمی عدد کو تو جائے سکھا پر اپنی جوڑ کی مزید ہوئی تھی وہ برکی عدد کے لیے خاص طرح پر ہلو پائپس اور رابس میں سے مرد رش لیے کچھ دیر کے بعد جب اپنے باقی اپنے کلاسروم میں دیکھا کہ کلاسروم کے دروازے سے اپنے داخل ہوئی تھی وہ پائپ دیکھنے ہوں کے ہاتھ میں تھا اور اس لئے خوش ہوا ہے کہ چلو ایک جاکلین تو یہاں پیٹھا ہوا ہے اور دوسرا جاکلین سامنے پڑھا نہیں ملی ہے یہ پورے لوگوں کی تعمیتوں بھی خاصتا ہوں سے انجازی کی قائلوں سے خوزیل صاحب کا جو ہماری زبان برسار دے اس نے ہم میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے وہ فرنگمنٹ کے جو ہے جو ہے جو یہ جو ہے جو نے ان کے برابل آگل تھا کیونکہ ہماری ساتھ بہر سارے ایسے رہو بھرمون جو اکتوں اینئیم سے پتہ کر رہے تھے اور جنہوں نے رضیل صاحب سے انگریزی سے پینک کرنے کے پاس انگریزی کارنمنٹ کے بچوں سے زیادہ اچھی انگریزی تلوں کے انگریزی رہتی ہیں یہ ایک پہلا جو رضیل صاحب کے ساتھ دو اس کے منہ جو ہاں ملے ہیں جب دلو ہمارے دام آن کے حوالے سے بھی تک مصفات بھی جاتے تھے اور اس لیمکل میں میں نے یہ کہتا تھا کہ شاہدین عبیدوں میں نے بچھی کیا میں آپ کو بتاؤں گے ہم لوگ جس دام دے ہیں ہمارا دام اور خودر سانتا ہے بہت نظیب جائے چائے پہر چائے پسپن میں چائے پسپن میں نے رہا میرے کیا میں سوٹرس سارتیاد پیستی آرہا ہم کیا آپ بہت نظیب سے منحسوس کھ کیا ہمی جیتی ہو چاں رہا ہے یہ 30 email کریں گا کیا پسپای تک مہگااب نہیں ہا پسپن میں قول فاطر سانتا مشکل میں ہے ایک ایسی مہگااب ایک ایسی قلقہ کہ ہماری کے لیے چین پر ہماری چچیاں بن کر آئیں کچھ بھویں وہاں سے آئیں کچھ بھویں جو ہیں وہاں اکتر تکلیم میں نے وہاں پرکی پھر ہمارا پارلوں میں وہ پوسی نامان سے مجھے ان کا یونی بڑا فکر تھا کہ چلو ہمارے کام کرے کاری کاری بھی بڑی اچھی سفر جانا معاری تشان جا کر میں نے میں بھی یہ کوسٹ کے جواب میں ان کے ذریعے میں اپنا ساتھ پسکلی دیا تھا اس میں میں نے ان کے لئے لفظ کا استعمال کا لیا تھا سیلپ سینٹر تو کئی لوگوں نے سبیم نے بھی اور ہمارے کوئی کوسٹ نے بھی سبا تھا کہ سیلپ سینٹر جو ہے تو ممن فیلپس میں نے ان کی پاک دیئے اور میں اس کے جواس میں یہ کہنا چاہتا ہوں ممن فیلپس سیلپ سینٹر جو تگیر کرتا ہے لیکن سیلپ سینٹر جو یہ ہے کہ سیلپ سینٹر جو تو سیلپ سکیونٹی تو یہ نیو سیلپ سکیونٹی کیまり کہ تجای جابوسلاب ممن فیلپس که دو زمین کی جس زمین پر پہلے رہتے ہیں جودوں یا چبروں کی سائز کی زمین ہوتی ہیں کوئی اتنی ہی زمین ربانی کو اور یہ زمین بڑھائیں تو میکزمم دس سنچ پر دس سنچ کی تو بغیر صاحب کے میرے خیال میں اس دس سنچ پر دس سنچ کی زمین کو ہی اپنا سنچ ہے اس کی میں اپنا جہان دس آیا اس کی جہان میں اپنی معنی آفرینی پہلتا اور یہ تو وہ پوری اثر آفرینی پہلی شخصی ہے وہ میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ نے اپنے اندر جنرے خواہ سے اچھے انسان کو گرگا دونے چلی ہے اس کو اس تو بے کل دوزار بودا ہے اپنے چیزیں آدمی اتخذ کرتا ہے اس اندر دانے کی پوشش کرتا ہے اس کو رسید کرنے کی پوشش کرتا ہے تو اپنے انسان میں اپنے اندر اپنے اندر وہ خواہ سے دیکھتا ہے یہ جو بڑا معاملہ ہے مزاج کا بہت صحیح ہے یہ جو گاں ہے میں گاں یہاں کا عام فرح شاہر بھی ایسا ہے ہاں گاں صحیح ہے یہ اس گاں کا خاص صحیح ہے تو وہ بتانی کہاں سے پھاکے بسے گئے دون ہے لیکن ان کے مزاج میں ایک ادیشت رہا ہے یہ ادیشت رہا ہے ادیشت رہا ہے وہ ہے ہوا ہے جو گاں صاحب نے خواہ سے دیکھا ہے موسیقی اپنی پڑی ماندائی کے ساتھ کہیں رشتیاں کو سامنے نہیں رکھا کہ چھلو بین میں اخلاقاً جو ہے یا محبتاً کچھ لکھ دو یہ آدمی کے مزاج کی ماندارنا شنافت ہے وچتا سکتا ہے اور قیسرل جاکرین یہ بھی تک ہی کوشش نہیں کی یہ بھی اسی تصویر کا مزاج ہے قیسر صاحب نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جعافظ صاحب سے کہیں گے موسیقی دونوں ہیں اپنے طرح سے یہ دیکھا کہ میں جو کچھ نہیں کر رہا ہوں آجر وہ مزاج جاکرین کے مزاج کرنے ہیں مزاج جاکرین نے پڑی کے لگاں ہمیں کانوں کرنے ہیں ہمارے دبار کے ہمارے کریت کے ہیں ٹھیک ہے وہ جو نہیں کریں آپ نہیں دکاریں میرا احسن ہے وہ اس ان پر نہیں مانگا تو اس کو دیکھنا ہے کہ کسا کسا میں نے فلا سلوک کے لئے فلا سکھاؤں گا لیکن ایسا میں کی اگر وہاں اور ایسا میں کیا ہے تو یہاں کنو اس کے لئے بس میرے کے دو سندنی دو خدا کی جاری سبا کرنا اور اس دن کانگی جانی کے اس امیان نگر کے پرستان کی جب ان کی قبل کے بہت سارے بیدیت پرسائے گئے اور رکھنے گئے مریم پرستان کے ساتھ ایسا لگا کہ جاندی صاحب کا جنگاست تھا جاندی صاحب کے تو جنگی تھی جاندی صاحب بھی تو سریش تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ بے بسینے ان پہ ہاتھ باندھی ہیں اور نہ جسنا وہ ایسا ان پہ تکنفی پسند کرتے تھے میری شاہ کو ہار ملاتے اور ساڑے کنی دونوں طرف پسند کرتے تھے کہ مجھے ان پہ تکنفات کوئی سکتے تھے تو چندے اگر میرے کے بیدے باہر کے کہہ سکتے تھے باہر کے ساتھ اپنے پہ تکنفات باہر کے ساتھ اپنے پہ کنے پہ رہا تھے اور اسی بے پسی کو موت کیتے تھے اینہ کی نمائے پہنے پہنے پہمے پہنے 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 پہتے تھے بلکہ جعفری صاحب کے مزاج، ان کی انانیت، ان کی بدپسندی کے تعلق سے بھی ایزار فرما رہے ہیں جعفری صاحب کہتے ہیں کہ میری شوریدہ صریح میرا جنوب میری انانیت میری شوریدہ صریح میرا جنوب میری انان سب میرے دشمن صریح لیکن میرے یاد ہوں نہیں آئیے جعفری صاحب کوئی ایک اور دہلینا دوست نہیں رہینا یاد زہین انسانی صاحب سے گفتل کرتے ہیں زہین انسانی صاحب دعوی صاحب کی علادت دوران کافی ان سے قریب رہے بلکہ ان کا مضمون پچھلے دور میں نے اخبار میں دیکھا تو کچھ میں یہ غالبا لکھا تھا کہ موچ سے بیش سوز یا ایک پہنے دس دوس طور پر ان کی ان سے بلاکا تھی اس وقت ایسا کچھ بھی شاید بن نہیں تھا کہ موچ کو گناہ رہے آئیے تحریر نوک مدین ہمارے علمان وقت کو دیکھا ہے سوال ٹھوہ ہمارے علمان اور سوال ٹھوہ سوال ٹھوہ ہمارے علمان اور سوال ٹھوہن رہے اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہمارے چاہتنے والے کہہے کرنے کی ضرورت میں ہیں اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب وہ چار کم کرنے چاہیے کیونکہ یہ ایسا ہوا کہ جیسے نیرہ فاطلی صاحب اس سے پہلے دو ورس پہلے چلے گئے اس سے پہلے شکیرو رحمان صاحب جو دلی میں سے وہ چلے گئے اندر امام چلے گئے یہاں سکندر تھے یہاں کے مرزا صاحب تھے پھر آج مرزا وہ بھی چلے گئے ایک ایک اندروں چلے جاتے رہے ہیں تو اس کا بنا سوچ ہے یہ تو صحیح بات ہے کہ تباہی اندروں کو پہنچ گئے ہیں جانے والے ہون چکے ہوتے ہیں لیکن ایک دو صلاح جو ہے وہ موٹی نہیں ہے کہ وہ اپروپ ہو سکی ہے جاپنی صاحب کے تعلق سے میں آپ کو کچھ یہ آرز کروں کہ یہاں پر ہم کہی اندر جیسے سکھ میری کی بات چلتی ہے اور وہ سکھ نے جیسے جاپنی صاحب نے ابھی کہا جیسے سینٹر وہ تو ایسی تو بات نہیں تھی کیونکہ کیونکہ میں انہیں ہمیشہ ہی فون کرتا تھا ہفتے دس دن پر فون کرتا تھا اور وہ چلا بھی جاتا تھا یہاں تک کہ یہاں اگر جاسلی صاحب کے پاس جانا ہو تو زہین انزاری سے رابطہ کرتا تھا ایک طرح سے میں gateway to جاسلی صاحب تھا جو لوگ بھی باہر سے آتے تھے یا یہاں کے لوگ بھی تو مجھ سے رابطہ کر دیتے ہیں مجھے جاسلی صاحب سے ملک آ دیتے ہیں تو میں لے کر کے جاتا تھا تو ایسا میں نے کچھ محسوس لیں گی ہے کہ بہت سخت ہیں لیکن ایک تو ان کی جو انہوں نے انہوں نے اس لیے تھی کہ ان اس مقام پر فائز تھے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے سامنے کوئی غلط بات کہہ گے اور گزر جائے اسی وقت کو ہوتے تھے یہاں پر ہمارے جماعت نزوی صاحب نے انہوں نے ایک بار کہا کر جاسلی صاحب سے انہوں نے ملک آ دیتے ہیں انہوں نے بہت دل ہے ایک بہت دل ہے ایک ٹھیک ہے میں کوشش کر کے دیکھ رہا ہوں میں نے فون کیا جاہفر صاحب کو کہ جماعل صاحب میں جماعل ریزوی کو آپ سے ملنا چاہتے ہیں جاہفر صاحب نے جواب دیا کہ بھائی وہ کون ہیں میں نے انقلال میں بھولم میں لکھتے ہیں اور ممبئی انورسیگی میں لیکچر بھی ہیں ہرے بھائی میں اب آج کل تیچوں سے نہیں کی حالانکہ ان کا وہ مطلب نہیں تھا آپ سر لو جانتے ہیں کہ جو آج کل کے جو پرستاد ہیں یا لیکچر ہرس ہیں اس تناظر بنوں نے کہا میں نے کہا کہ جماعل صاحب ایسے نہیں ہیں وہ ہڑا الگ ہیں اچھا دیتے آئیے گا ان لوگ دیتے ہیں ان کا صادق ہوں تو اس طرح کا مزاد تھا ان کا کہ وہ جلتی تیار نہیں ہوتے اور ابھی بھی جب موت سے دس بارک اس پہلے جب میں نے فون کیا کہ کہ ایسا ہو رہا تھا کہ پچھلے دو مہینوں سے جب فون پہ بات ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی زمان کو اکھڑا رہی ہے اور ایک آواز ٹھیک سے نہیں رہی ایسا لگتا تھا لیکن ابھی ملنا جنہوں میں بند کر دیا تھا پچھلے دو تین مہینوں سے کسی در ملتے نہیں ہیں تو تو میں نے کہا کہ دیکھیں فون پہ آئے ہو فون پہ ہی نہیں آتے تھے بیچ میں ایسا ہو گیا تو فون پہ آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ اچھا تھی کہ آپ آ جائے گا تو میں اور ندیم صدیقی صاحب ہم دونوں ساتھ میں گئے تھے اس میں تو ٹھیک تھے اور مٹھایا تو بیٹی نے پانی انہیں پلایا چایا پلایا انہوں سے پچھلے انہوں نے بات کی اور ندیم صاحب بھی قرآنی باتیں ان کو یاد دلاتے رہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آداشت جا رہی ہے جیسے وہ جیسے گھر میں رہ رہے ہوں وہ بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے قرآنے گھر میں چلو ہم وہ کہاں آگئے اس طرح کی بات ہوتے ہیں لیکن جب ندیم صاحب قرآنی باتیں دفتری نقلات کی باتیں اور یہ باتیں جب یاد نرا صرف بلکل برابر جواب دے ہیں تو ایسا لگتا نہیں تھا ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ سوجن وغیرہ آگیا تچھے اس کو تھا مسئلہ انگلی اس طرح سے ایک بار کا الہاباد کو اکثر لاتے تھے بکری کرتے ہوئے وہ الہاباد میں نہیں مناتے اور ہمیشہ چار مہینے پانچ مہینے وہ الہابادیں آئے الہاباد میں اثرار نامی صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ دو لیتے تھے اور ہمیشہ صاحب میں رہتے تھے ایک بار وہ نے بتایا کہ ہششی شادی میں کہتے تو وہاں پہ فاروقین صاحب میں شادی ہوا خداقل فارقین نے کہا کہا کہ بھئی وہ شبخن کہنا تم نے بان کر دوں کیا بات ہے تم نے جواب دیا فارقین سامنے کہ شاید پتہ تمہارا ہیدر ہوتا ہے ہمارا کردہ کرتا لےتا ہے تو پتہ میرے پاس نہیں ہے ہمیں لکھوا لو ملتے ہیں کہ میرا پتہ ہو رہی ہے تم اپنے آدمیوں سے ڈھڑوا لو پتہ نہیں لکھوا ہے کس طرح میں جاتا ہے پھر اسی شادی میں جو سائی کر خانہ جو تھے اب کو جب جاثری صاحب لفاقہ دے رہے تھے تو لے نہیں رہا تھا وہ شخص لفاقہ نہیں رہا کیا جب کو تھی اس کی دو تین پان کے بعد جاثری صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو میری بیٹی کی شادی میں لفاقہ دیا تھا تو کیا دیب تھی تو اس سے لفاقہ تو لے نہیں تھی پڑا ہاں رفی صاحب لی ہے اور اس سے بھی جو پڑوانا چاہیے تھا ہاں رفی خان صاحب لی ہے وہ بتاتے کہ کیسے دفتری معاملات میں وہ پیش آ دیتی حالانکہ اکنے سب باتوں کے پاوجود تھی اس سے پہلے ایک تازیتی نشیش جو رہے وہ اندراب کے دفتر میں دو چاروں پہلے وہ اندرونی تھی اس میں اکبام صاحب بھی تھے اور پہلے کولومنیس بھی تھے اکبام صاحب بھی تھے اور پہلے کمام دفتر کے ہی ہوتے ہیں وہاں بھی بہت ساری باتیں ملے سب نے یہی کہا کہ وہ مدد کرنے میں بہت آگے تھے یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ مدد کرتے تھے اپنے سب کی کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو دختر سے پیسے نہیں پا دیئے اور اپنے نئی سب ہیں ان کے آپریشن کی لیے وہ سپیٹل تک کو اس کے ڈاکٹر کو فون کر کے گم کیوں کی تک ٹیڑھا لی تھی اور پیسے بھی دفتر سے پیسے اس طرح کہتے ہیں ہمارے جافری صاحب اور تو سمجھئے کہ میں تو کچھ لکے بھی لایا تھا مجھے وہ جافری صاحب جب میرا فازلی کے تازیتی نشیشت میں جب میرا روڑ گئے تھے تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا میں پڑھنے لکھا تو داخلی صاحب جڑا جزگل ہو یہ تازیتی نشیشت ہے تو اس پہ مضمون مضمون نہیں پڑھنا چاہیے اپنے تاثرات کا اضافت ہے وہ بلکن ترداش نہیں کرتے تھے کچھ بھی اگر لیگ سے ہٹ کے جو بات ہے وہ بلکن انہیں پسکتے ہیں اور پہ بلکن اگر آتے ہیں جاپسی صاحب کے کامل سے وہ شمیر حنفی یہاں پہ مصطف اکوال سبلی کی صاحب جو رہے ہیں وہ ہدر آباد کی تو وہ ان کا پہلا یہاں خانگر میں رہتا ہے تو دو تین مہینے پہ آتے رہتے ہیں تو مصطف صاحب ہمیشہ ہی جاتے تھے جاپسی صاحب ہم بھی ساتھ مولے تھے ساتھ میں ہم بھی جاتے ایک بار شمیر حنفی صاحب جب بھی آتے تھے وہ بھی جاتے تھے یا وہ ہلیگر سے جو افضیال صاحب ہاں افضیال صاحب ایک بار ہم بھی بیٹھے تھے جب شمیر حنفی صاحب بھی جاتے تھے وہ صاحب تمہیں ادھادات کی باتیں والیس کی باتیں تمہیں بیٹھا سنگھا تھے ایک بار ایسی انتاز ذکر بھی تر آئے وہ ہلیم صاحبہ نمیدی وہ جو کامل لاتو کی مداز کی جاتے ہو ہو، آگر ہو گیا ہر اپنے ہی کتاب آیا ہر اپنے کوئی کتاب آیا اپنے ایک ہر اپنے کتاب آیا اپنے ایک اور اس کے ساتھ ست ایک جاتے حبیب کی ہوئی کتابہ جاتے ایک بیٹی ہیں حریم صبح نہ دید جہاں اپنی صاحب نے کہا خب کو برباد ہوا ہی ہی اپنے بیٹی کو برباد کر رہا ہی تو اس طرح میں حریزاز تک ہو جانا ہے بلکل برداش رہی کرتے تھے ہاں کچھ میں کچھ اشار مجھے مجھے اے افسوس انہائی پر جانتے ہیں مجھے 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 اور سہرہ میں لب سہرہ میں لب دوسری کتاب ہے کمال اور زدودہ دنٹینی کتاب ہے چتان بانی تو یہ چند اشارت جو افسوس حاصلتہ سے آپ مناعظہ کرنے کیونکہ شائری کس طرح کی تھی کس نحج کی تھی دل تختہ غلاب بھی آتش پشامی ہے اس رہ گزر سے روز میں گزرا کرے ہوئی آنوی کی طرح سائل گئی پانی کی طرح فیر گئی گھر میں شامی ہی جن تاثبہ دوب دوب کے امرا کرے ہوئی ایک دوسری قدر پہ دو شیف ہوئی سخت زہریلے تماشے حابسوں کی شکل میں زندگی نے پہ پہ مانے میرے رسار پر زندگی نے پہ پہ مانے میرے رسار پر رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے جانبن خون کا دباؤ دھیرے دھیرے لے رہی ہے موت ہم کو دار پر دھیرے دھیرے لے رہی ہے موت ہم کو دار ایک اور دو شیف سنیں گوسے بی بی کے ہسی بچوں کی آنکھیں مانی گوسے بی بی کے ہسی بچوں کی آنکھیں مانی پہل چھانے پہ گرفتار سمجھے ہم کو پہل چھانے پہ گرفتار سمجھے ہم کو وقت مازون جری مہوں کے درپے ہے خضائر موسیقی 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 دکھاتے تھے انہوں نے اجازت دے گی ایسے پرداشتے ہیں میں اچھا نہیں کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے ہیں میں نے اس لئے بڑھا تھا کہ وہاں مانتی جو سی پیٹھتی تھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ باتیں ہم زبانی جب نہیں کہہ پاتے تو انہیں ہیتے تحویر میں رانہ ضروری ہو جاتا ہے کہتے ہیں کچھ سنب بن جائے ارزا نشار انخلاف اخبار میں حریف نون کے نام سے کچھ برسوں سے پیچھے کئی برسوں سے قطع تبیر کر رہے ہیں آج کے اخبار میں انہوں نے جو قطع لکھا ہے میں وہاں کو سنانا چاہتا ہوں اس سے تب ہی کہ میں انہوں نے مضمون کر کے سنوں آج کل اردو عدیبوں کے یہاں روز افزون طور دولان موت کا لے گیا ہے چین کر ہم سے فضائے کس قدر خوش ہے فرشتہ موت کا یہ قطعہ مشاد صاحب کا قراری عبیدت جعبیر صاحب کے دین تھے مجھے حکم دیا ہے مشاد صاحب نے انہوں نے مضمون ہاں صاحب صاحب آپ کی اجازت سے حکم تو آپ نہیں کیا میرا اجازت ہاں بتا گئے ہیں تو میں اس مضمون کو پڑے سنانا ہوں مشاد صاحب میرے مضمون میں پڑے سنانا ہوں ایمان سفینہ چاہیے اس بہر بکرام تی بھی اس تازیتی نشست کے ناظرین جنار تیجاز ہمی ہو وہ شام یاد ہوگی جب ہم دونوں جعبیر صاحب کے صاحبزادے اشت مینہ کی شادی خانہ آوادی میں کمال سٹوڈیو دیکھتے تھے مرموم بڑی خوشتری سے پیش آئے تھے کھانا کھانے کے بعد جب ہم جھکے سے گھسکنے لگے تھے تو جعبیر صاحب نے دیکھ لیا تھا اور وہی سے زور سے چھلا کر کہا اتصاب جانا نہیں لیکن ہم لوگ بھاگ آئے تھے اگر میری جگہ پر اور ہوتا تو اس پر جاپنی صاحب کا عطا نازی مقام لکھی نہیں تھا مگر اس کے برعکس شاہی کے ہنگامے سے نمٹ کر جب وہ دفتر آئے تو انہوں نے حصل معمول افتضاء کہہ کر اپنے کیون میں بلانی اور دولائنی کفتروں ہستے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بینم صاحبہ سے ازراح وزاق کہہ دیا ہے کہ بیچاری بہو کی خیر نہیں آپ کا نزلہ گرنا شروع ہو جائے خوزر صاحب کی تیزیتی نشست میں اس طویل اور فضول تمہید کی غائط اس کے سیوا کچھ بہت نہیں کہ انہوں نے مجھے اپنا مات ہے کبھی نہیں سمجھا اور کبھی کوئی اپن نہیں دیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں ان کی باتیں یہ انگرٹیک کام آزمین بات نے انشاء صاحب نے تحریر کیا ہے اور اپنا شیر وہاں پہ وہ ایک بسرہ بدا رہے کلی رہے ہیں کہ کان سننے کے لیے انہیسا ریلانے کے لیے کہ خاموش تصویر مان کر سنا کرتا تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں وہ مجھ پر رو گانٹنے یا مروب کرنے کے لیے کیا کرتے تھے شاید اس سے انہیں میری ذہنی تربیت و ترقی سے بچسکی تھی وہ کہتے تھے کہ شاید ایرون قدیق کو اپنا ماں کی زمین بہتر اور بازے طور پر پیش کرنا چاہیے اتنا صاف کہ پاری سوچ کی بلندی اور پہرائی تر رسائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے اس طور کی انہیت کو بھی شاید و قدر کا موضوع بنا کر اصری تقاظوں کو پورا کر سکی بنا بتائیے کون ہوگا جو اس قسم کی باتوں کو ہمیں تنکوش ہو کر نسم پر ہوگا باز مواقع پر وہ میری قریبوں سے قائل بھی ہو جاتے تھے موسیقی موسیقی کو کہا کہ باطن صاحب کی سوگر نے آپ کو بھی تنقیق کر دیوارا نہیں دیا ہے آپ بہت اچھے شیئر کہتے ہیں فورا کہنے لگے تنقیق میری فطر میں ہے شاعری کر کے کیا فائدہ ہے آپ مجھ سے بڑے شاعر ہیں میں نے اپنی تعریف کو کوئی حملیت نہ دیتے ہوئے کہا ندا فاظری نے آپ کو نقاضی عظم کہنا شروع کر دیا ہے بولے کہ آپ کو معلوم نہیں ندا بدماش ہے بدماش پر مجھے یاد آیا کہ مرہوم نے دفتر میں بھی اس پسل کے علواب تفویز کر رکھے دیتے ہیں عالم نظری کو پڑا باؤں بادشاہ کو بیل اور ندین صدیقی کو موزی بنا رکھا مجھے کوئی لطب تو نہیں دیا تھا لیکن ایک بار منیجمنٹ سے بھی شکایت ضرور کر دی تھی کہ سال در میں ارتضاء نے ایک بیس نہیں لکھا اور ان کا ایک اور ان کے پر میٹ نہیں دلوایا تھا تاہم ان کی تنقیق میں سچے جدبات کی اتقاسی اور شور کی جدگہ مومایا ہے انہوں نے اپنی تنقیق کے ذریعے سماعتی اور معاشی مسائل زندگی کی حقیقتوں اور سچائیوں کے چہرے سے رقاب گلٹ دی ہے اور انسانی مسائلات پر زور دیا ہے ہرچل کے وہ ایک عالی صرف اور بلند کے طرح انسان تھے لیکن مشینی تہذیب کے منفی اثرات سے وہ بھی بچ نہیں پا وزیر آگا پر ان کی کامیات تنقیق نے غالبن انہیں مکنن کر دیا تھا کیونکہ اس کے بعد اتنی اچھی اور کوئی تحریر ان کے بلند سے نہیں مٹی ویسے انہوں نے منشی پر انچن شکیف جلالی احمد دیم قسمی پر بہت اچھے اندرامیں لکھیں غلام عباس پر لکھنے کے بعد غالبن وہ مسئل ہو گئے تھے میرا درم شاید لطیب کی درخواست پر میری کتاب واقعی پر لکھنے کی حامی تو پھر لی حامی تو منہ پھر لی لیکن صرف ایک ہی صفحہ لکھ پائے اندر یہ ایک صفحہ واقعی پڑھنے سے طالب ہوتا ہے میرے نزدیک یہ صفحہ ان کے لکھے ہوئے سو صفحات پر بھائی ہے پڑھنے کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گی جعفر صاحب کی بیزائر میں قدر درشتی بھی تھی وہ انقلاب کو ایک سلطنت اور خود کو اس کا شہنشاہ سمجھتے تھے بیچارے چپراسی بادشاہ کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہا کرتی تھی کیبن نے بلا کر اس قدر بلند آگاست چھے ٹاکتے تھے کہ پورا سٹاف سن سکے ہوش در ہو برنا چوتے مار کر نکال دوں آپ اس دنشتی کو سختی اور بیدینی کے سوا اور کیا کریں گے دہرحال بات کو اندازہ دیتے ہوئے نیچی باسط ہے کہ اہل نظر سامین اس ناملہ روزگار شخصیت کے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں گے کہ وہ کو نیاب میں جوائر احمد میں جگہ دے اور ان کے بسمان نگان کو سر جمی لگا فرمائیں گے سامین اکرام یہ مضمون مشاہ صاحب کے تاثرات تھی انتناکس سے بابستہ یہاں پہ کچھ شہر ہے اور دفیخان صاحب بیچے کنائے لیکن دفیخان صاحب نے دفیخان صاحب نے کچھ کہنے سے معذرت کی ہے ان کے ایک تعلیمہ ساتھی جن کا تعلق ان کے کالیج کے زمانے سے دفیخان صاحب کے جو آج کیس تازیر کی بجیس کے سر مشین ہیں موجرم پروفیسر سید عباد صاحب آپ انخلاق سے ہی بابستہ رہے ہیں ہاں دفیخان صاحب کے کالیج کے زمانے کیونکہ آپ ان کے قلیق رہے ہیں میں آنے میں بہت اعترام اور دفیخان صاحب پروفیسر سید عباد صاحب سے درخواست کروں گا اس کا قلیق رہا ع� gegangen من نمیقی ملتون ان کے سوری دارد ہم دارد موسیقی 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 میں بھی، عام میں 73 میں رہا ہوں گا کہ جب جب وہ آفاندھی کو آگا ہے وہ وہ ستارٹڈ میں رہا تھا وہ مصر ستارٹڈ میں آگا ہے وہ قلب مردت میں آئیت میں رہتے ہیں اور رہیت میں رہتے ہیں وہ مردت میں جائیں گے اس کا مردت میں نہیں، پہلی مردت میں تاہہ وہ کانے پر ہو اس میں ہم نے رہا تو 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 حسنا ہماری نہیں تھی تو یہ نے کہا چھا ہے خیر پلا خات انسانوں پلا خات ہے کہ میں نے گفتش نمیدیا تو سوال جیسے پر رکھیں اسے پر رکھیں چاہتا ہے میں نے کہا کہتا ہے تو اسے میں نے بھی مولنکسان مجھے پتہ ہے مجھے پہلے جانویہ تھے دسلٹ اس وقت 8 سیٹھے کی شروع بھی تھے جب دے نئے تیجرز آیا تھے نئے رنگوٹ ہیں اور سب کے بارے گناہ پہلے مانوان حضر کرنے درگاہ بیٹھے بہتے ہیں بیٹھے بہتے ہیں اکتہ ہمیں سرفرستانہ اگلاس ہوتا ہے سیریس ہے میں اسے بہتے ہیں اس لئے بہتے ہیں سرفرستی میں آپ نے سیکھتا ہے لیکن بہتے ہیں سرفرستی بہتے ہیں شکر دوستی اور اسی دوستی کسی ہوتے نہ جائے میں بہتے ہیں مجھ سے بتائی ہو جائے وہ فون کر کے کہتے ہیں کہا پہلے مجھ سے بہتے ہیں آپ کو فونیا اور ہم مجھ سے بہتے ہیں جب ساں مجھے چاہتے ہیں مجھے طریقے ہیں کہ آپ کو سکتے ہیں ہم تو بے گار ہوگے ہیں موپتوں کا انزال کرتے ہیں آپ کو سننے کیلئے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں یہاں تک لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ محمدی میں دو عزیز ہیں ایک پروفیسر محمد اور دوسرے بہتے ہیں بہتے ہیں خیال رہتے تھے ہم لوگیں نہیں بہتے ہیں لیکن محمد پتا پڑھتے ہی جواب دیا بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں جانسہ بہتے ہیں بہتے ہیں ایسے انسان پر اس نہیں ہوئے جب جب سب سے پہلے بہتے ہیں اور اس کے ہر جلسے میں دور جاتے ہیں جب جلوس میں کرتا تو سب سے بہتے ہیں جوہانی کا حلوق کیونکہ جاتے ہیں جب جلسے میں شکر کرتے ہیں جلوس میں کہتے ہیں جللہ جو سب سے اچھی آلہ جاتے ہیں صحابہ انسان کو اس نہیں ہوں ہم نہ بکتا ہے کسی غریب پیون کے پاس بہتے ہیں تو اس کو بہتے ہیں یا اس کو ایسی بھی ضرورت ہو تو وہ کہیں نہیں لیتا ہے کہ اس سے آپ کے پاس کسی کو پوکت پریشانی کو سب سے پہلے ہو جاتا ہے مردم شنرس محمد کرنے والا ہے ایک بار تو اچھی کو غدیب حادثہ ہوا کہ امتظامیہ کے لئے اپنسپل کے لائے امتظامیہ نے اپنسپل کے کمرے کو کارا لگا دیا تو جافر صاحب اپنے دوستوں کو ساتھ مجھے آپ کے آفیس میں رہے ہوتار دیا تھا اگر آپ نے یہ کمرہ نہیں کھلا تو یہ قلب بند کرتا ہے کالج بند کرتا ہوں یا بند کرتا ہوں ارتزہ میں فوراک موسیقی بھارت سے دوستوں کو انسپل کے آفیس کا کارا بھی ہوتا ہے خیر وہ ایک دبنگ آدمی تھے اساتزہ میں مقبول تھے بچوں میں مقبول تھے طلبہ میں مقبول تھے اور کالج کو ایک خاص سمت میں لیانا چاہتے تھے لہذا کچھ لوگوں میں یہ بات پسل نہیں آئی وہ ایک سازش کے پر انہیں بغتل کر دیا گئی مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ آخر دن کالج سے نکل رہے تھے سس منچن کے بعد تو وہ انامہ کا کوئی شیر پڑھ رہے تھے کہہتا ہے اے رامتی اس رس سے مہد اچھی ہے جس رس سے آتی ہے وہ تو اگرہ سکت ہوتا ہے اس کے بعد ایک پالے نہیں ہے انتظام ہے کہ ہر اگر ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اس نے بہت پیسے سکت گیا اس نے بہت پیسے سکت گیا کہ اس نے جاکہ صاحب آمی جانتے ہیں پھر وہ نکلہ میں پیسے کھلایا آپ کو سنگتا ہے کہ جب اندردیس کو پیسے ہیں ایسے ایسے ارزامات اوپے تجھے گئے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن وہ آمی جانتے ہیں پھر وہ انقلاب کے ایڈیٹر ہو گئے تو شہر میں اسی دوران محسزیم نے جاکہ صاحب کے لیے بہت بہت جلسہ کیا وہ وہ پہلے کی ہے تب اندردیس کا اشاظ تھا کہ جس لوگ نے اس زل نگڑایا تو کوئی دنگلی آہیا کہ ہم لوگ تم جل ویں چینے کہ بھری مولدے کے دادا کو مریا تو اندملک کہوhinے منا لیکن جلسہÇاں نے اکھیلے کوچھ جنگڑی اے ایڈیٹر کرنے کے بعد اندردیس کا شرائی اندردیس کا جب کافت اس وقت تک اجول شاہ autopsy ہمیں اسمس ان بار کہ داری صاحب دنیا دی طور پر تین چلتی ہے کہ وہ کچھ رہنا چاہتے ہیں انہیں تبدیلیس کے شوہے سے بہت مہتر تھے وہ چاہتے تھے کہ اکیڈمیک لائف ہی ہو جائے لیکن میرا اکیڈمیک لائف کا نکسان جو ہے ایک صاحب تھی میدان کے لیے ایک پوفیٹیبل انٹرپرائز کر کے اور داری صاحب تھی انہیں تبدیلیس کے ایک ساتھ بیٹیبل انٹرپرائز کر کے ساتھ بھی گل کی اور ہم نے بھی اکیس ایفرمیشن کی انقلاب کے لوگوں سے ملیے سب کی فاصلی کی کم کام کی عبدال علی کی کہانی ہے کہ آپ اس کے پیٹنے بھرو رہا ہے دیجاب صاحب نے اپنی گاڑی کو اس کا اسکتاہ دیجوایا اور جب ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کرنے پہ تاخل کی تو ڈاکٹر کو فوڈ کا لے گئی اپنی ڈاٹ پلائے اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں آکے تیرا اسپتال بند کر بہت ہوں تو نہیں جانتا میں تو بہت کتے بڑے اگبار کا ایڈیٹر ہوں اور ہماری مہنچ کہاں چکے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانا تھا وہ کھانا کھانا تھا سنیر پہ ہاتھ دیکھے اب دلائی کے پاس بچہ ان آدمی ہے یا اسپتال بند کروانا چھتا تو چل چلتی سے چلتے تیرا آپریشن کرنا چھتا اب ناچی ان کے بادن میں بیمار تھے جاؤ ساکتے ہیں جاؤ ساکتے ہیں لگتا ہوں آپ کھاتے ہیں دردتے ہیں جاؤ ساکتے ہیں جاؤ ساکتے ہیں کہ یہ بیمار مجھے چھتی چاہتے ہیں تو بُوچھا رہا ہے نہ بند کروانا کیا بی بی بے بند کروانا نہیں بھی بھوچھا رہا ہے تو ان کو اپنے بات ہے کہ جن کو درود جب ان کو روبہ ساتھوں ان کو ایسا ہو دے گا آ سکتے ہیں وہ آ جانا نہ چھوٹیوں کا سوچ ہے کہ تن خانہ سوچ ہے کتنی ہی بات ہے کتنی ہی بات ہے یہی ہاتھ کو مشکی کو جب ان کو آکھا ہے ہمارے پاس ہے اچھا جار شاہد کے ساتھ کو اتنے ورسہ برس تک رہے ہیں کہ دعای کا سب ہی بیٹھا صبح ہوتے ہیں میران کو شریفہ صحابہ دیو بات ہے سوالہ بات ہے انسان تو ستی کے ایک مسال بہت دلچسک رہے گا وہ چاند لے جب رہتے تھے تو ایک دن بس میں سفر کر رہے تھے بس اٹھ کی سٹاک پہ تھی دیکھا کہ جو رو پکی اس سے ایک اورہ نکلی ہے اس کے پیچھے اس کا شہر جو ہے شیرتہ چللاتہ آ رہا ہے اور اس سے وہاں نکلی ہے جہاں صاحب نے بس اٹھو آ دی کہ پھر ہو نیچے اٹھ رہے اور اس آدمی کو وہی سرک پہ ماننے شود کر رہے اتنا ہمارا کہ کلکی جبا ہوگا بس کے لوگ بھی اتر آئے وہ کہا کہ تو جب تک اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگا میں تو یہ چھوڑو مانگی چاہے کچھ ہوگا اس کو بہت ادھان کر دیا اس نے بیوی سے معافی مانگی پھر وہ سب بس کے مسافیم واپس بس پہ آئے اور براہلی انگیل کی طرف چلی اور براہلی انگیل کی طرف چلی بھر وہ سب میں بیا ہے بھر سب اپنی بھی خراب دیا کہا ہماری انگیل کی طرف چلی انگیل کوئی بھر سنیل کی گیا میں نے کہا خدا ہی فہجدار بھر پرسک ہے خدا کے لئے چھوڑی بیسے ہمارے لوگوں سے جرا کرنے بھی بھی پیش ڈی کر رکھی ہے بھر کوئی کہ مانگیلی کینی کیزے گا مرحل دا ہے انہیں کہا اس سے برداشت نہیں ہے اکثر لوگوں شغیر کی جاہر صاحب برداشت کی قبولی ایسا نہیں ہے جاہر صاحب بہت ہی اندار خوب عالمی تھے کہیں اندار مزاد ہیں ناجیوں کی طرف اندار سے اندار سکتا ہے وہ اپنے اصولوں کے پاؤنی تھے اور اگر اصولوں کی پازداری کسی کو دیکھ دیکھتے کہ وہ اصولوں کی پازداری نہیں کرتا یا وہ بنیادی تیزیمی اصولوں سے اندار کر رہا ہے تو ان کا پارہ چکتا ہے ایسا کیوں کہ ہم سے اختلاف ہیں ہم سے بھی لوگ ہیں لیکن جس شائستری سے ہمیں ہمیں سامنے بھی بات کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ شائستری سے ہمیں قائد کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اختلاف لوگوں سے بھائی لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اندار نہ ہو اپنا کام سکرنے سے نہیں گنڈی بچتی ہیں وہ چاہتے تھے کہ سبھو کلاس میں جانتے ہیں نہ جائے تو وہ چلاہتے تھے بھائی گنڈی سنی کہ میری سنی آپ لوگوں نے جائے 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 اسی طرح کوئی جلدی آجاتے تو کہتے ہیں کیا بھی اگلے دیکچر کی گھنٹی بڑھتی جو آپ آگئے ایسا ہمیں کیجئے خدار بڑھتی جائے بچوں نے فریز دیئے وہ آپ سے کچھ سکھنا چاہتے ہیں یہ بہنی آدھی باتیں ہیں کہ ساہرے کردار وہ ساہرے کردار عدیب تھی کسیوں کو ناقید بھی شائد ہم نے بھی شکایت کی تھی کہ آپ کو شیر کی طرح میں جو دینے چاہتے ہیں ننگے شکستہ کے بعد مزا بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کہیں بڑھنا دیکھیں کچھ صاحب کی مذہبوریاں بڑھے لوگ اس کی وجہ سے چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اس کے بعد اسی لئے نائنٹین ٹو نائکہ تھی کہ سادار کے زمانے میں جو مکے اداری نے نہایتی جاندار نہایتی موسط اور بہتی سٹرونگلی وردد اداری ہیں جو بڑا اصلاح موسوالی کے موسوالان کے ذہن کے اُس کی سائنگی کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں بہت اچھے ہیں موسوالان کے ذہنے میں اسلامی موسوالان کے ذہنے میں موسوالان کے ذہنے میں بہت اچھے ہیں ابراہیم انسانی صاحب نے بڑے خواہش تھے اجازت نہیں بہت اچھے ہیں اسی ساتھ تک ان کو سوفی مانتا ان کو جانے سے کونے روگر ان کو کہاں نہیں کرتے ہیں کتاب دیش آئے کے لئے یہ اس سے بہتر لوگوں نے لتا لکھ جوالے وہ بہترین یہ وہ معمولیت یہ ہے یہ کہы منشیہ منشیہ وہ مدین مہین کو جاز تمام ان کو مہین محاس لوگ یہ وہ وہ اور خواب سے ہمارے جا کے کھانا رکھنے کے لئے اور ملنے کے لئے دیکھ بہانا رہ گیا فون تو ہر افتر بڑھی ہی تھے لیکن یہ بیٹھتے روٹک کرنے کا حضہ ہوتا ہے آمید صاحب نے ممبے کی ہوتنوں کا خاصہ تضروبہ ہے ممبے کے کسی منجھ میں کوئی روٹل گلتا ہے آمید صاحب کو پہلے خبر گلتی بلکہ میکس نے کہتا تھا کہ صاحب وہ روٹل بارے فل آپ کو سوکر دیکھے جاتے ہیں بلکہ میکس نے روٹل بارے سوکر دیکھے تو آمید صاحب کہتا تھے کہ چلیں جو آر صاحب ہاں چلتے چلیں عرشت جافرین کے ساتھ جانتے ہیں فرما بردار اور نیک صاحب جانتے ہیں اللہ اسی اللہ سب کو دل باپ کے لئے عرشت نے گھاڑی کی چکڑی رکھی ایک شوفر ڈریپ ہوا ایک ڈرائیور کے ساتھ اور کہہ رکھا تھا کہ وہ آپ کو جھت چاہائے ہیں لیکن آپ کو آپ جاتے ہیں ہمیں کبھار آئیسا ہوتا کہ وہ آتے ہیں تو کہیں آمد صاحب کو لیتے مجھے لیتے ہم لوگ کئی دون ملے پھر مجھے چھوڑتے آمد صاحب کو چھوڑتے تو گھر چھوڑتے ہیں یہ آدم افتوں بھی نہیں ایک تفریم ان کے لائے گئی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی یہ ہے جو غریب تفریم لیکن ان دو چار گھنٹوں میں اپنے اچھا گھر لوگوں سے ملنے کے بعد اپنے اچھا گھر کی باتیں بچوں کی باتیں اپنے ذہنے روئے سمجھتے تھے بے اپنے شخص بے شخص وہ نے پرداؤ کیا ہمیں کبھی محسوس نہیں کہ ہم اسے آدم نہیں لوگ جیسے کہ کوئی فرد ہوگا لہٰذا میں تو ابھی تک یہ رسائل نہیں کرتا ہوں اور جو بری احساسی کوئی اپسان بہت چکے ہیں لگتا ہے جیسے مکل مکا فون آئے گا وہ کہیں گے کہ کیا بے اپنے شخص آپ ہیں اور جب بے آپ کا فون نہیں آئے میں کچھ آوازیں کبھی 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 جاگ شاہد کی آواز میں لیکن میں جانتے ہیں کہ نہیں کسی گوشے میں اچھوڑا سرکان نہیں گیا ایک اندھیرا اچھا گیا ہے جو ہمیشہ یاد بلاتا لگا ہے کہ تل کوئی نام بستا بے رہا نہیں کچھوڑا آمان آمان اچھوڑا 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 شاہد جذیر صاحب میں ہمارے سوشیر خائم میں ہمارے ساتھ السلام علیکم اللہ تو کجھے اس جلسے کی دعویت بھی تو عچن کے بزرل صاحب کے انتقالت علم ہے وہ اپنی ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ جلد یہ کم نہیں ہو اس کے بارٹوں کو اس دنسے کی اتنا سے اس کی دعوت سے مجھے اخوش کریں اس کے بارٹوں پر گئے جو اپنی مزل کو کوئی یاد کرنا چاہتے ہیں یاد کرنا چاہتے ہیں اس اسکون میں اس اسکون کی اقتضام گیاں میں خاص طور پر سب اللہ خان میں اس کے بارٹوں کو حسوس کیا اچھا ہے جا فی صاحب کے لیے ہم سب جمعہ ہیں اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں یہاں پر ہم کی شخصیت کے تعلق سے ہوں شائرین کے تعلق سے ہوں اور ترکیل کے تعلق سے ہوں اور ترکیل کے تعلق سے ہوں صاحب کا اپنی تعلق سے ہوں میں بہت ساتھی تجھے پاتھ آپ کے سامنے بہہن کروں گا جا فی صاحب کا میرا تعلق آپ کے سامنے بہت ساتھوں جو صاحب کا مطلق سے ہوں اور دس برس میں سمجھوں یہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے کسی کو سمجھنے کی کیا کسی کو دیکھنے کی کیا کسی کو بھارت میں کی کیا کسی سے استفادی کی کیا تو اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کرتا ہوں کہ جعفی صاحب سے بہت کچھ سیدھے کم ہوگا اور اگر یہ کہو تو مبال کا جو رہو گا تو جعفی صاحب کی شخصیت میرے لیے من کو والد کی شخصیت اور والد صاحب جس طرح سے تربیت کرتے ہیں اس میں اور جعفی صاحب کی تربیت میں ایک فرق ہی ادھار کہ جعفی صاحب اپنے آپ میں ایک عظیم شخصی تھی بڑی شخصی تھی ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی بردت کے سائے میں پیٹھے نہیں اور بہت کچھ سیگھے کم ہوگا مثال کے طور پر ترجمہ کیسے ہونا چاہیے باری زبان کیسے ہوگی ہے عدبی مضامن کا ترجمہ کس طرح کا ہوگا اور صحافتی مضامن کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا ترجمہ کے لیے جب مشکل الفاظ آتے ہیں بروٹین کے کس طرح سے مطبادلہ وہ تلاش کیا جاتا ہے اور کس طرح موضوع مطبادل کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ آپ سلیس ترجمہ کر سکے تقلیقی ترجمہ کر سکے یہ باتیں جہاں کے ساتھ سے سکھیں اور وہ باقردہ کلم لے کر بتا دیتے کہ یہ ایسے نہیں ایسے لکھتا ہے وہ جھوڑا ایسے نہیں ایسے ہونا چاہتا ہے اور یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس نے مجھے پروان چھنے میں جس نے میرے امگر کے سحافی کو اجلیا بخشنے میں جسے ہوں تو بہت کو سمجھانے میں بڑی مدد اور اگر میں یہ کہوں تو بھی مطابق جانے ہوگا کہ دفترین مطلب میں جعفی صاحب کے ساتھ گزرنے والا ہر دین یا ان کے ساتھ ہونے والی ہر نشست ایک طرح کی درز کا اور ان کوئزوں میں کچھ نے کوئی سکھا کرتے اور سیجنے کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ جعفی صاحب کچھ فائد ہے تو آپ جا کے ان کے کیاپل میں بیٹھ گئے اور آپ نے پوچھا کہ جعفی صاحب یہ ساتھیات کیا ہوگا ہے جعفی صاحب کو یہ ایسے سمالات بہت اچھے لگتے تھے اور ان کے اندر کا پروفیسر جان جاتا تھا ان کے اندر کا تیچر جان جاتا تھا اور وہ پھر سمجھانے شکر کرتا تھا کہ ساتھیات ہے یا جدیدیت کیا ہے ماباد جدیدیت کیا ہے بس ساتھیات کیا ہے یہ سب ایسے مزورات ہیں یا ایسے مزورات ہیں کہ جن پر آپ کتاب ہی نہیں پڑ سکتے ہیں ہم اس کا مجھے ایسا شخص کو نہیں پڑ سکتے ہیں یہ بہت 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 جان تحرید ہے یہ بہت خوشت بہرید ہے یقین جانے ہیں میں نے ساتھیات پر ساتھیات پر آجتے پر ہوگئے ہیں لیکن جعفی صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ بیڑے جنشس پرنداز وہ سارے باتیں بتاتے تھے اس کو کی واقعات بھی آتے تھے ایسے مزورات ہیں یہ اس طرح سے درزگا ہوتی تھے وہ دفترین مقلاب نہیں رہیا تھا بلکہ درزگا ہوتی تو ایسی بہت ساری آتے ہیں یہاں پر ایسے مزورات ہیں ایسے درزگا ہوتے ہیں یہاں پر یاکی صاحب کی مزاج کا مزاج دہت سخت تھا یاکی صاحب اور کسی کو بخشتے نہیں دیں اگر میں لیے کہ وہ طائع کر لے کہ بھٹی اس شخص کو اس کے عقار دکھانے ہیں تو اس کی بھی جولت ہی آتے تھے اگر زہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ محبت لگنی ہے تو چاہ کہنا ہے کہ وہ بھی تقریب ہوتا ہے اور کوئی بات ملائے مک سے نرمی سے سمجھانے والے انتاز میں کہنی ہے تو کی جو ہے وہ پہلے سے پہلے سے پہلے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی دلی میں کوئی بات ہے اور وہ کہیں نہ ہو وہ کہتے ہیں محبت میں کہتے ہیں ڈانٹ کی کہتے ہیں مسلم میں کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ضرورت چنوئاتی کسی کو پچھ کر دے یہ خاص پہ تیمئی تھی کہ وہ کسی کے روپ پہ نہیں آتے burada کسی کے روپ پہ نہیں جائے کون تو رودھا بہت بڑے ساہف، بہت بڑے عک suff بہت بڑے دارش پروں اور بہت بڑا ہدایت کا ہو اور بہت بڑا فیلم سٹار ہو جہاپری صاحب کسی کو دبتے پہلے ہو کسی کو روپ پہ نہیں آتے تھے ایک باتے جات آتا ہے کہ یہ فیلم بنی تھی محافظ ہم نے اسی محافظ ہم نے اسی محافظ تو اس مائل مرچم صاحب میں بنائی تھی جس میں شہبان آسنور شہشی کبھل میں لیٹ بہتا ہی تو ایک شاید ہی کہاں ہی تھی وہ شاید ہی پردو شاید کس طرح گزر بسر کرتا ہے ملکی ایتیوڑ ایتیوڑ ایتیوڑہ ملکی پہلوں اور جس میں دیویو ٹلشان دیکی ہیں خاص وقت یہیں کہ بہت خستہالی نشکار ہیں شراپ بہت بیتا ہے پی بیتی کے ساتھ ہے ہم ازور قطار ہے دھرل کو ضمیت ہے کہ اسے اشتناپ پڑھتا ہے ہم دھرل ہیں اس فیلم کا دعوت نام آیا اس کے پری میں چھو یہ آپ سب نےцен کیا کہ یہ یہ اردو کی فیلم کتی ہے مولکی اردو کہا ہے کہ آپ جائیں جہاں سا فلم دیکھیں اور آکے ریمو لیتا ہے لیبرٹی سنیما پہ وہ فلم کا پرینیم تھا میں نے وہ فلم دیکھی اس پر بھول کیا واپس آنے کے بعد میں نے جو ریمو لیتا وہ پورا جو بڑا نگیٹیف تھا اور اس پہ خاصی بیسی بات اتراب توجہ دلائی گئی تھے کہ اس فلم میں شاید کہ وہ شاید کا بہت نگیٹیف کے تاروش کیا تھا بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں بہت بڑے سٹار کاسٹ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ چھپنے کے بعد چھپنے کے بعد اسماعیل مچن صاحب بہت بڑے آدمی ازارت سے تھے بہت بڑے آرود ہیں انہوں نے ممکن ہے کہ ہماری مالک خالی دنسانی صاحب کو فورم کیا کیونکہ ان کے تعلقات ہیں ممکن ہے کھانی صاحب نے کہا کہ کہاں ہوں کہ آپ کو ایڈیٹر انکلاب سے بات کیا چونچہ لینڈ آئی میں اس وقت کو نگوائی کھا بھی نہیں اسماعیل مچن کا فورم ہوتا ہے اسماعیل مچن نے کہاں ہوں کہ یہ فلم کی ہوئے وہ بہت ہی اس کا ریگیو بہت خراب چھپا ہے اور چونکہ یہ اردو کے لئے اردو کا ایٹر پر پوچھ کرنے والی فلمیں اردو آپار نہیں اس کا ریگیو کیاں پڑے گا تو فلم پر بڑے آخر پڑت کہ اس فلم کو رنگو ست کر دیتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھنے کی جب صاحب دکھا کہ دیکھئے بار میں کوئی کی چیز ایک مرتبہ شاہے ہوگا دو مرتبہ شاہے نہیں انہوں نے شاہد اپنے شخصیت کا اپنے مند سب کا روپ جھانڈنے کی کوشش ہے کہ آپ صاحب نے سکتی سے مدد کی ہے کہ یہ فلم نہیں دوبارہ دیکھنے کی اس پر انہوں نے دوبارہ دیکھنے کی ان کی شامت آئی انہوں نے یہ کہ دیا کہ دیکھئے اگر مانین کو دکھت ہو آپ کے اپنے کو آنے جانے کی تکلیف ہو تو ہم میں اپنی گاڑی بھیت گئتا ہوں وہ صاحب جو ہے وہ میری گاڑی میں آ جائیں گے اور فلم دیکھیں گے آپ صاحب کو حصہ آگے ایسی چیزیں بتاشت نہیں کرنے کی کہا کہ اگر میرے آدمی کو آنا ہے تو وہ میری گاڑی میں آئے یا کمھاری گاڑی میں آئے وہ سمجھ گئے کہ کس سے بات ہے یا کیسے شخص سے بات ہے ہوں سمجھ گئے کہ وہوں نے پوشش نہیں کرتا تیکھیں مزاج تھا وہ کبھی کسی کو خاتم نہیں کرتا اور کیا بتائیں کہ اتنی ساری باتوں ہیں شاید بہت پر بولنوں کو بیٹھتے تک ہوں مزاج میں سختی جو ہے وہ بزائے ہوتے وہ میں مہتنے وہوں کی زموطوں کو محسوس کرتے ہیں ان کی معاملات کو سمجھ کے پوشش کرتے ہیں ان کو ریایت دیتے ہیں انہوں نے سمجھت دیتا ہے اصلے پر ویسے ہمارے بہت اچھا مشاہدہ انہوں نے کیا کہ جعفری صاحب کی یا کرکٹ کی زمان میں انہوں نے کہا کہ جعفری صاحب کی دو تین گھوٹی اور ایک تو بہنسر ادر کسی نے برداشت کر لیا ہے تو وہ جعفری صاحب کامل سے بھی نہیں ہوتا اور یہ بات کیا ہے جعفر صاحب ایک تو جن میں اس سے سنو بلتے تو جو آپ کے plan کو ایک فاس کے پر ایک جگہ پر رکھنے کیا یہ کارکر ہوں اور آپ مجھے وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں سے جعفری صاحب کے ساتھ ادب سے آپ مختلف کرتے تو وہ پھر آپ کے ہوتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے میرے ساتھ کی اس ہی واقعہ چاہتا جب دفترین جلال کی اشتہار چپا تھا تو دو طریقے کی ویکنسی تھی ایک سنڈے میکنسی کی تھی اور ایک ڈیلی مجھڑا تھی میرے دونوں جگہ افیلیشن کی میرے دونوں جگہ پیرا سلیکشن لیکن سنڈے میکنسی کی اچھا ہے تو صاحب جاپنس جاپنس آپ نے کہا کہ میرے آپ کا نام آپ کو سنا ہے آپ کو شیئر پر بھی کہہ لیتے ہیں لیکن میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ نے جتنے سا ہے انہوں نے ٹائم میکنسی کی دونوں پرچے اٹھائے اور دونوں میں ایک ایک مضبون فرم سلیک کر کے مجھے دیا کہ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس سے پہلے میں ترجمہ کرتا میرے ایک مشاہر میں نے انہوں کا کہا کہ مرجا صرفت 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 صرف واہ ایک محمد اللہ لیکن انہوں نے پیراہ دیا کہ مجھے صرفت صرفت صرف اکتہ آپ خوالے لیا سوال چھاں تو تو اس کی ہران عزار اس طرح سے اس طرح سے اہنی کیاپٹر نے مجھے بڑھا لیا ہے کہ آپ کو واپس جانی کی زمین میں آپ آج سے کام شروع ہے آپ صاحب کام شروع ہے کہ آپ پہلا دن کچھ را دوسرا دن کچھ را دوسرا دن کچھ را دوسرا دن کچھ را ایچا پاس ہی باہر میں جاپن صاحب دفتر کے باہر کنجے ہوئے کام یہ کہاں کام کیا ہے کہاں کام کیا ہے مجھے آپ صاحب ایسا ایسا ہوا اور یہ آپ کو اپنی جو kita اسے مجھے وہ خواہل 켾 کروں سوچ گیا اور گردن کوئی جھڑکا ریا تھا کہ ٹھیک کہ آپ وہیں کام کیجئی آپ simple کچھ راگ wants اور صاحب میڑے لئے تو وہ غصہ وہ دکھوں اور وہ چہرے کا تدIST ان میں بہت نہیں места میں کبھی سوچ نہیں سکتا میرے پیرترے سے زندوج پ تو کے بھی میں یقنات جسے دفتر گیا اور کام کرتا تھا اس کے بعد میری بھی شامت اس طرح سے آئی کہ ایک ملے کے بعد ریاض عمد خان صاحب ریٹائر ہوگا اب چاپری صاحب یہاں وہ بھولے اپار کے ایڈیٹر ہیں اب صاحب دفتر میں میں کیسے رہ پائے آپ سمجھ چاہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک شاس جس کو ہم ایک عدیر ہوں جس کو ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے سمجھتے رہے اور اس کی قدل کرتے رہے وہ ہم سے ناواز ہے ان کی اگروں میں کام کرنا تو میرے لئے کنصرات پہ چلے جیسا ہمیں گے چند ہی دنوں کے پاس اگر چند ہی دنوں تو چند ہی دنوں کو بیمار میں نے کہا کہ جب میرا ذکرات میں نے کہا کہ ہاں یہ بچہ اچھا ہے اس پہ صلائیت ہے یہ پہلے سے شیر بھی کہتا ہے کہ مہاں سے جو حرار پڑھنے دنوں کی آخری میں کتنا اچھے تعلقات ہیں یہاں تک کہ جب انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ٹیٹور کرنا ہے انٹیٹر کی حیثیت سے تب ضائع سی باتے کی جاپی صاحب نے اس کو محسوس تکیہ ہوگا لیکن اس کا اظہار کبھی نہیں کیا یہ کوئی بڑی شخص ہے کبھی ضائع نہیں ہے اکبال صاحب یہاں بیٹھے گھروا ہے موسیقی بغلقی انہیں جب کی ملا بہت بڑھ 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 سے ملے شخص سے ملے ساتھ پہ ہاتھ رکھا ہوں جب جب بھی ملا آتا ہے اور جب وہ ہی دھرگہ ہوں گے جس طرح سے مہمان کے ساتھ بھریٹی شخص کے ساتھ جو شکل ملتا ہے بھریٹی شخص سے ملتا ہے تھوڑا جس بہت بہت اچھا تعلق رہا ان کے نقلاب کی مہم کی زندگی ہے لیکن یہ جاپری صاحب اہم نے محسوس کیا کہ وہ جو دین پسند لوڑ کے ان کو احترام دوتے ہیں اور جو عدد کا صوف اگلے والے لوگیں ان سے محبت کرتے ہیں مزاہیوں میں اسے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بہت بھی سکتی کے ساتھ پہ پیش آگے لیکن یہ یاد رکھی کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کو ملابس پوچھ لائے ایک تالیبین کی ایسیت سے تو یہ بہت خوشی ہوگی اگر آپ کسی شیر کی تفہیل کے بارے میں آپ کو ان سے کہتے ہیں اس سے بہت خوشی ہوگی تو جنہوں نے اگر کا ضعب کرن کی تتل کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور اگر کو سمجھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں لیکن یہ ایسے بھی ایسے لکھنے چاہیے ہیں اور یہ اس طرح نہیں اس طرح ہوگی اور سارے باتیں اور میں سمجھوں کے بغبیت گا ہوں چکا ہے اگر آپ کو سمجھے کہ خاص طرح کے اگر آپ کو شخصیت سے اور تھی بہت دیموں کو تلیموں کے لئے آپ نے وہ باتیں سنا ہے کہ وہ بس والا ہے بس والا ہے بس والا ہے ایسے تینیابی سے میں ہفتے وہ چلے گے سوائے مخلق کی بہتر کوشیل کیا ایسے میں دعا کرتا ہوں جاتا تھا بخورت کرمان بخورت کرمان بخورت کرمان اور 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 ان کے ساتھ جو کچھ بھی بہتر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کی ضرورت کہ کہ اس نے تکیار بلندوں کو جہاں بھی ہیں اس پر وہ آفیت سے رہیں وہ سبور سے رہیں وہ کی خوبصورت بہت 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 محلوز کیا اویس کے زمانے میں ہشتہ ذکر کیا دو چھر میں آپ کو شاہید عطیف کی گفتگو کے تعلق سے یہ آفیت صاحب کو سنانا چاہنا ہے پل بھر میں سہنیں گل خس و خاشاک ہو گیا پل بھر میں سہنیں گل خس و خاشاک ہو گیا قریاد تمام دیدہ نمناک ہو گیا موسم کا حال جب کبھی اتبار میں پڑھا موسم مزیل بہت حضرناک ہوئی نرحب اس سے پہلے کہ سب کی اجازت سے ہم آز کی رسطہ تین جلسے کام کریں ایک دو شیر آخر میں میں جب صاحب کے اور آپ کو سنانا چاہوں گا رشتہ جگر کا خون جگر سے نہیں رہا رشتہ جگر کا خون جگر سے نہیں رہا موسم توافق اوچھو درکہ نہیں رہا بانہا کسی نلخت سفر اس طرح کے آپ دل کو فزیل شوک سفر کھل دی گا عظیم کرم فزیل صاحب کا اشوہ کے سفر تمام ہو چکا اللہ ان کی محفر کرے اور ان کو اپنے جواری رحمت میں جگہتا فرمایا کر بڑ کر بڑ کر تسیب کرے صدر کے اجازت سے اجازت سے اختتام کی میں ایک سر سے فزیل شکر موسم اجازت آپ اگر سب سے بچھو چھے جھوٹا نے اپنے چھوٹا اپنے چھوٹا سناندھا جھوٹا نہیں تو کار دس سر میرا زندگی مجھ سے میرے گھرور کی دیمت بسکر جھوٹا نہیں تو کار دس سر میرا زندگی مجھ سے میرے گھرور کی دیمت بسکر زائد صرائن شکریہ اسمتہ اسلام علیکم پھاکتون کشان ہم کو اسنہ آج کی اس تازے دنشریت کے کامیابی سے ہوتی میں لیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تفریب جونٹی پیلکیشنل سوسائیٹی کی جانب سے اور جو بودو ایٹلی فورم کے محرم تجربے اس کا امیقار کیا ہے آج کی اس تازیت نشیس کے سدر مہترم آلیان پروفیسر سدر نیپال ساہا جنہوں نے ہماری دعوت پر لگ گئتا اور آج کی تفریب کے اندر شرکت کی میں تحضیل سے جہاں ہوں کا بردو ایٹلی فورم بھی جانب سے جہاں شکریاتہ کرتا ہوں ساتھی ساتھ پروزناپا انقلاب کے مدر اعلی شاہید بھراتیف صاحب وہ بھی ہمارے سے نیان تشریف لائیں ہم کا بھی تحضیل سے شکریاتہ کرتا ہوں آلیان پروفیسر ساہر آلیان پروفیسر ساہب آلیان پروفیسر ساہب آلیان پروفیسر ساہب انہوں نے بطور مختلف ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں بردو ایٹل سے شکریہ دکھتا ہوں ساتھی ساہب شاہید بھراتیف صاحب جو انہوں نے ہمیں اس پروگرام کو بھی حضرت کرنے میں ہماری مدد کی ہمارے دعوتا پروفیسر ساہب تشریف فرما ہے لدیم سکری صاحب شاہید دفتر سے مسرکیت ہونے کے ویجے سے پہنچنے پائے میں ان سلیم بکرین کا شکریہ دن سے شکریہ دکھتا ہوں اس پروگرام کو تردین تینے والے والا طرح سے مکمل ساہب کرنے والے میں آلیان پروفیسر ساہب ساہب سے میں شکریہ دکھتا ہوں ساتھی ساہب ہمارے دیگر پہماران یہاں پر تشریف فرما ہے جن میں مسوط حساس صاحب بھی ہیں سلیم رشق صاحب بھی ہیں تابیش رامپوری جعفر رامپوری صاحب بھی تشریف فرمائے رفیق خان صاحب بھی تشریف فرمائے ہم تبھی شکریہ دکھتا ہوں ساتھی ساہب اگرامان آدمی صاحب انہائت اللہ صاحب شفیق پاوستر زیادہ خان صاحب عاصف جمال صاحب اگرامین صاحب نازم خاندی صاحب اور پیجل فانڈیشن یہ روحیرامان زمیر بھائی اور بھی پوریٹی جو جو تشریف فرمائے ہم تبھی شکریہ دکھتا ہوں ساتھی ساہب نصیب صاحب مراند فریق نزام صاحب فاروق راہو صاحب سلیم صاحب اجاز صاحب نویر صاحب محمد علی صاحب نتیب دلوی حمید بھائی دکل شفیق سرفرال بھائی عارف شیخ دناور بھانتی صاحب عطل بھائی صاحب اور اس ہال میں تمام شہر کی مہتر سکسیاں نصیب صاحب جو جو تشریف فرمائے جنکہ میں جانتا ہوں جن کے نام جاننا نہ لے پارا ہوں سبی کر شکریہ دکھتا ہوں ساتھی ساہ صاحب حضرت میں ہمارے درمیان آمنا سامنا نیبوک کے تشریف میں جنب عشد عجب صاحب عطل بھائی صاحب انکہ شکریہ دکھتا ہوں انکہ شکریہ دکھتا ہوں انکہ شکریہ دکھتا ہوں ہمارو اللہ صاحب شکریہ ساہب اور اس پروگرام کے لئے کامیہ برانے میں محنت کی ہے خاص طور سے صحاب اللہ خان صاحب خودو بھائی عظیم بھائی اختر بھائی اب صحاب اللہ خان صاحب کی سکول کی پوری ٹیم کا شکریہ لگتا ہوں اگلتی سکر کسی کا شکریہ لگتا ہوں اس کا بھی قیدنسی شکریہ صحاب اللہ خان کی اجازت سے آج کے پروگرام دیکھتا ہم کا اعلان لائے ہمارے درمیان کاسی نمان صاحب بھی درشی فرما ہے دے رہا ہے دے رہا ہے